پرانے ایک قاوت ہے کہ ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے ایک کمہار مٹھی سے کچھ بنا رہا ہے اس کے ہاتھ گتھے ہوئے ہیں مٹھی اس کے ہاتھوں میں لے پی ہوئی ہے اس کی پتنی آکے پوچھتی تم یہ کیا بنا رہے ہو تو کمہار بڑے پیار سے سر اٹھاتا ہے اور بیوی کو جواب دیتا ہے چلم بنا رہا ہے آج کل بڑے فیشن میں ہے خوب بکے گی پتنی نے بولا رہے پاگل چلم بنا رہے ہو سرائی کیوں نہیں بناتے گرمیاں آنے والی ہیں سرائی بھی خوب بکے گی کمہار نے بولا بات تو ٹھیک ہے کمہار نے مٹھی چھوڑ دی دوبارہ گوٹھنا شروع کیا اور اب مٹھی کو آکار دینا شروع کیا کس چیز کا سرائی کا اب جب مٹھی کو سرائی کا آکار دینا شروع کیا تو کہتے ہیں مٹھی میں سے آواز آئی یہ کیا کرتا ہے پہلے تو کچھ اور روپ دی رہا تھا کچھ اور روپ دی رہا ہے کمہار کا جواب سنیں ساتھ لے کے جائیے گا آج کمہار کہتا ہے میرا وچار بدل گئی مٹھی کا جواب سنیں مٹھی بولتی ہے تیرا تو وچار بدلہ میری تو زندگی ہی بدل گئی تیرا وچار بدلہ میری زندگی بدل گئی اگر چلم بنتی تو آگ بھری جاتی خود بھی جلتی دنیا کو بھی جلاتی اب سرائی بنی ہوں تو جل بھرا جائے گا خود بھی شیطل رہوں گی دنیا کو بھی تھنڈا رکھوں گی وچار بدل گیا سر کیا بدل گیا ایک وچار آپ کی زندگی میں بھوچال آ سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں